اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مای چینل آج ہم بنا رہے ہیں تکہ میکرونی بیک پالر کی میکرونی ہے یہ ٹو این ون اس میں فلیورز اور بھی آتے ہیں اس میں میں نے یوز کی ہے لہسن شملا میرچ ٹیماٹر اور پیاس لہسن میں نے چکن لی ہے اس میں ایک پاؤ لہسن میں نے جو لیا ہے وہ چار سے پانچ جوے ایک عدد شملا میرچ تین ٹیماٹر اور ایک پیاس چھوٹی اچھا ایک فرائے مطلب پین میں میں نے آئیل ڈالا ہے ہاف پیالی آئیل ڈالا ہے اسے میں اچھی طرح سے گرم ہونے دوں گی پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی لہسن جو میں نے بارک چاپ کر کے رکھی تھی اس طرح اس کا کلر چینج ہو جائے گا گولڈن لہسن کا اس میں ایڈ کروں گی پیاز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور آگے شیئر کیجئے گا تاکہ میری اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ اچھا اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہمیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں پیاز کو صرف ہلکا سا پکانا ہے تاکہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے فوراً اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن بہت ٹیسٹی ریسپی میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کیا آپ کو کیسا لگا اور جن لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں تینکیو سو مچ مجھے اپریشیئٹ کرنے کے لئے تینکس الوٹ اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو ہمیں بس کلر چینج ہو جائے جب تک پکانا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے کا چکن کا تو پھر میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی چکن کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسے دس منٹ میں چکن جو ہماری وہ پک جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کوئی بھی کھانے کو پکانے میں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو آپ کی وہ ریسپی جو ہے وہ اچھی بنے گی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر چیز اچھے سے کک ہونی چاہیے یہ دیکھیں چکن ہماری کافی حد تک کک ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے تین عدد لیا تھے چھل کے اتار لیا تھے اس کے اس طرح بارک میں نے کٹ لیا تھا اسے بھی میں اچھی طرح سے مکس کروں گی چکن کے ساتھ آئل کے ساتھ تاکہ یہ ایک دوسرے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس طرح سے دیکھیں اچھا اسی میکرونی کے جو پیکٹ میں ہے مسالہ بھی ہوتا ہے بس میں وہی مسالہ ایڈ کروں گی وہ مسالہ جو ہوتا ہے اتنا سپائسی اور نمکین بھی ہوتا ہے تو مجھے نہ نمک ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں مسالے کوئی بھی تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئیے گا یہ رہا مسالہ دیکھیں بیک پالر کا یہ میں پورا ایڈ کر دوں گی اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل تک کا فلیور ہے سمجھ لیں آپ یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سب کو پسند آئے گا میرے گھر میں تو بہت پسند کی جاتی ہیں ایسی چیزیں پاس فوڈ ٹائپ کی اور چائنیز ٹائپ کی چیزیں میرے گھر میں سپیشلی بہت پسند کی جاتی ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ اس مسالے کو چکن میں مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا ابھی نہیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی شملہ مرچ بھی ایڈ کروں گی تھوڑا سا وارٹر بھی ایڈ کروں گی تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا وارٹر میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے نیچے سے جلے نہیں ورنہ ہماری چکن مسالہ جل جائے گا تو پھر اس سارا مسالے کا ٹیسٹ خراب جائے گا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں میں کیچپ ایڈ کروں گی یہ اس میں ضروری چیزیں ہیں اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے چائنیز کی طرح یہ فوڈ بنتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کیچپ ایڈ کی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون کیچپ 2 ٹیبل سپون چلی سوز یہ دیکھیں اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوز ایڈ کی ہے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا آپ ایڈ کریں بہت زیادہ بھی نہ ہو 2 ٹیبل سپون اس ریسپی میں انف ہے میں اپنے اندازے سے ڈال لیتی ہوں مجھے سپون کی ضرورت نہیں پڑتی آپ چاہیں تو سپون کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے شملہ مرچ اچھا شملہ مرچ کو بھی ہم تھوڑا سا چمچ چلائیں گے پھر اسے تھوڑا سا ایک اسٹیم دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو جائے اور شملہ مرچ دے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے پوری نہیں گلانی اسے مثل کسی سوفٹ ہو جائے اسے بس ایک دم دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نظر آنی چاہیے شملہ مرچ سے یہ ہمارا جو ہے اس کا مسالہ چکن یہ تیار ہے اب ہم الگ سے ایک پتیلے میں پانی لیں گے اس میں ہم اپنی جو بیک پالر کی میکرونی ہے وہ بائل کریں گے یہ دیکھیں پانی میں لے لیا ہے اب اسے میں نمک ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون نمک میں ایڈ کروں گی اس میں یہ میں اپنی میکرونی جو ہے ساری پوری بیک پالر کی پیکٹ جو ہے آف کیجی کا پیکٹ لگ رہا ہے یہ پورا ایڈ کر دوں گی اس کے اندر پانی کو بائل آنے دوں گی پھر پورا یہ پیکٹ جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اب اسے بائل آنے میں پندرہ منٹ پندرہ سے پندرہ منٹ تو لگتے ہی ہیں ہاں بائل آنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں پوری سوفٹ ہونے میں اسے ہم اچھی طرح سے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے بائل آنچ پہ تیز آنچ پہ ساری پھر اسے ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اوپر سے آپ اس میں انڈا بائل ڈالیں میں نے بھی اس میں انڈا ڈالیں ایک بائل انڈا میں نے ڈالیں وہ میں نے بائل کر کے پیسز کر کے ڈالا ہے اور مائونیز آپ ڈال سکتے ہیں مائونیز سے بھی تھوڑی سی مائونیز دو چمچ آپ مائونیز کی ڈال لیں تو اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے ہماری میکرونی جو ہے بلکل ریڈی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ دیکھیں ہماری مائکرونی بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں میں مائونیز ڈال رہی ہے اس میں انڈے اوپر سے ڈالوں گی ایک انڈا میں نے لیا تھا اسے کٹ کر کے ڈالا ہے بس اب ہماری یہ ریڈی ہے بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر اور لبڑ دست لگ رہی ہے تھانکیو سو مچ گی زٹا فاا خواہ اور رہی ہے اور سب کس thousand اپ rec là 年 کفر زدیا زدیا ج رہا زدیا زدیا ج دقی زدیا